مضبوط ہوتے ہیں ایسے جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس میں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں جون جون انسان فراغت پاتا ہے جھنڈٹوں سے پیسے سے پیسے سے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ نے کسی کے لیے ٹین کے بیچ میں پانی گرم کر کے غسل خانے تک نہیں پہنچانا گیزر نے چلنا ہے تو ایک رابطہ ٹوٹ کیا ہے نا جی جب آپ نے کسی کے لیے چپاتی گرم پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا ہے رات کو دبانے والا اگر آتا ہے شوہر کو تو آپ کا ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا ہے یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل ہے جتنے رابطے ہوتے ہیں ان کی اندر جو اصلی بیان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے طور پر وہ آدمی آپ پر ایموشنلی جسمانی طور پر پیسے کی طور پر جتنی اس کی ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی وہ جو رشتہ ہے مضبوط ہوگا آپ کی بڑی ماں جو ہے نہ وہ کسی سے بات کرنے جو گئی ہے نہ وہ ڈاکٹر افورڈ کر سکتی ہے اسے کسی نے ملنے نہیں آنا دیکھئے آپ کا بیٹی کا یا بہو کا اس کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے سارا وقت آپ نے دینا ہے تو میں آپ کو اپنا چھوٹا سا واقعہ داستان گو ہمارے رسالہ نکلتا تھا اس وقت میں کافی غریب تھے ہم اشواق سب کو بڑا شوق تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالیں اپنی جدہ رنگ کا اپنی ہی خوبیوں کا رسالہ تو داستان گو ہم نے نکالا ہمارے پاس ڈرائر نہیں ہوتا تھا ہم گھاری پہ اس کا جو سر ورک وہ بھی چھاپتے تھے میرے بھائی آرٹس تھے وہ سر ورک بناتے تھے سلک سکرین سپرنٹنگ وہ کچھ کرتے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیز آتی جاتے پینٹ بنانا پڑتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آواز دیتے تھے پینٹ موٹا ہو گیا ہے پتلا کرو تو پھر اشواق صاحب میں زور زیادہ تھا یہ اس کو پتلا کرتے تھے گھر کے برامدے میں چکیں لگی تھی پرانے زمانے کا پردے کا رواج تو ہم برامدے میں بیٹھ کر سلک سکرین پرنٹنگ پہ داستان گو کا سر ورک بنایا کر دیتے وہ اتنا سرسالہ ہوتا تھا سکھائیں کیسے ڈرائرز تو ہیں نہیں پیسہ بھی ہیں نہیں کہ ڈرائر خرید لیں کہ وہ پیپر بجائے سلک سکرین کا بھائی وہ تو اتنے ہزار میں آتا ہے روز رات کو یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کے لیے ڈرائر ہونا چاہیے لیکن نہیں مل پاتا تھا تو مجھے آواز دیتے تھے مجھے چھوٹا بلا کے چھوٹے ادھر آجا سب بہت چکانہ بند کر دے کھانہ بند کر دے سب کچھ یہ لگاتی جا تو دو چکوں کے درمیان فاصلہ بنا کے اس کو سوکھنے کیلئے لگا دیتے تھے ہزار کاغذ ڈیر ہزار جتنا چھپنا تو اس میں لگانا وہ میرا کام ہوتا تھا ایک دن غلطی سے ایک کاغذ میرے سے گر گیا دونوں میرے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے میرے میاں بھی شوونیزم کی بات اشفاق صاحب تنخواہ کیا تھی جب شادی ہویا اشفاق صاحب جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو بے روزگار تھے تو ایک بے روزگار شخصیات میں شادی کی تو آمد انی کا ذریعہ کیا تھا صرف آپ لوگ انتحانیاں چپتی تھیں کیا جی کچھ پیسے تھے اشفاق صاحب اٹلی سے کماں وہاں کلائے تھے وہاں پروفیسر تھے اٹلی میں وہاں سے آئے تھے تو ہماری فراغل سے تھو فراغل سے میری مراد یہ ہے کہ فائد شاری کیس اس زمانے میں اتنا ڈھنڈار نہیں تھا نا سٹینڈڈ آف لیونگ کا تو پھر رسالہ نکلا ہے تو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ میں میرے میاں بس دو بندے سمن آباد میں رہتے تھے سمن آباد میں رہتے تھے قریب ہی میرے بھائی کا اور میری والدہ کا گھر تھا تو ہلکہ پھلکہ کھانا ہوتا دو آدمی کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے تو زیادہ وقت ہم اخبار یہ رسالے کی ہی نظر کرتے تھے دونوں تو ریڈیو وغیرہ تھا گھر میں سے جی ریڈیو ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس تھا نا ریڈیو نہ ٹیلیویشن ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرش کرتے تھے کہ جب تک نوکری ملے گی پھر ریڈیو جلدی اشفاق صاحب نے سکرپٹ رائٹنگ کر لی پھر دیا مواقع بڑھتے گئے ریڈیو کے لیے لکھتے تھے ٹیلیویشن آگیا پھر بڑا سہولتیں ہونے لگیں وقت کے ساتھ تو شادی کے کتنے برز بعد آپ کے اولاد ہیں جس ڈیر سال ڈیر سال کے بعد بیٹا جی بیٹا بڑا بیٹا نام کیا رکھتا ہے انیق احمد انیق وہ تو ماشاءاللہ خود بھی اب جی وہ خود بھی لکھنا چاہتے ہیں ہاں جی لیکن وہ چلا گیا اس فیل سے نکلی گیا وہ ریسرچ آفیسر ہو گیا ریسرچ کرنے لگیا کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں ہاں جی اور تینوں ملازمت میں جی تینوں ملازمت تو انیق کو تو شوق تھا اور دوسرے جو دو ہیں ان کا کچھ شوق ہے جی اس تینوں بچے جو میرے ہیں یہ میوزک کی طرف ہے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے لکھنے کی طرف نہیں ہے پڑھنے کی طرف دراصل ایک ریائشن ہمارے گھر میں بچوں کا ہمارے ساتھ ڈیویلپ ہو گیا ہے ہم کتابوں سے اتنی محبت کرتے تھے دونوں اور اتنا وقت ضائع کرتے تھے کاغذ پر اخبار پر لکھنے پر کہ ہمارے بچے جو جس طرح سوت سے دشمنی نہیں ہوتی ایسے ان کو کتاب سے دشمنی ہے آپ کے بچوں نے کہا تھا کہ جتنی محبت ہمارے والدین کو کتابوں سے ہے کاش ہم سے اتنی ہوتی ہے کہتے ہیں روز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا فرسٹ پرائیورٹی تو آپ کی کتاب ہے نا آپ پریٹینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو میں اچھا رہتا ہوں اگر اچھی کتاب مل جائے گی تو آپ فوراں اسے دیکھنے لگ جائیں گی یہ ہے سچ بھی ہے اچھا ان کے گھر والے کیسے ہیں اشواق صاحب کے بڑے بھلے لوگ ہیں اشواق صاحب تو اتنے بھلے ہی نہیں جتنے ان کے گھر والے بھلے ہیں کوئی ان کی بات بتائیں مجھے گھر والوں کی کہ جب بہو گھر میں آئی تو کیا فیلنگ تھی ان کی کہ ایک اداس بہو کو لے آئے ہیں جس کی لکھائی میں بھی اور جو مسکراتی بھی نہیں ہیں نہیں مسکراتی تو ہم دیکھے ایسا ہے اس لڑکی سے شادی مات کرو اور بہت برلمبے جھگلے ہوئے لیکن جب شادی میری ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش رہایا انہوں نے مو دکھائی کیا دیا آپ کو میرا نہیں خیال ہے ان کے پاس پر ایک پاسپورٹ تھی وہ میرے پاس رکھ گیا تھی میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھ رہا چلیں یہ اچھو بات تو وہ آپ بات کر رہی تھی گھر والوں کی دراصل وہ زمانہ مروت کا زمانہ تھا بڑا عجیب سم اور ان کا جو ان کے گھر کا جو رہن سہن ہے وہ میرا خیالہ بدلہ نہیں تھا جس طرح کہ اب بدل گئے ہیں میرے سسرال والے امیر ہونے کے بعد ان کے پاس اب مروت کے لئے وقت نہیں ہے محبت کے لئے بھی وقت نہیں محبت اور مروت تو وقت ضائع کرنے سے پیش ہے جو وقت میں آپ کے ساتھ اس وقت ضائع کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا رابطہ پیدا ہو جائے گا اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کھانا کھا کے جائیے وہ کہتے ہیں نی نی ہم نے تو جانا ہے دینر کھانے باہر جانا ہے آئیے بیٹھئے تھوڑی بندر باتیں کریں گپ شکت میں کرتی نہیں اس وقت گیبت کا بھی وقت تھا بڑے لمبی چوڑی گیبتیں ہوا تھے بہت لطفات تھے اور ملکی حالات کے متعلق بھی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن زیادہ نہیں ہوتی تھی لوگ انسانوں کی باتیں زیادہ کرتے تھے اب ہم اپنی انفرمیشن کے حساب سے باتیں کرتے ہیں جس کو کمپیوٹر کا پتہ ہے وہ ساری شام آپ کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا رہے گا مجھے پتا بھی نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹر کی شکھی بھگارتا رہے گا جو سرجن ہے وہ اپنے سرجری کی باتیں کرتا رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے اب جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں مل پاتے کیونکہ ان کے پروفیشنل ایکسلنس اتنا پیدا کر رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں میں اسے کہتی ہوں دیکھ بیٹا یہ ٹکٹ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس سال پرانا ہم پرانا ہے تو پھر پھینک دینا اعلیٰ سے رابطہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے رہ گیا ہے کہ اگر ٹیلی فون ان کا آتا ہے تو بات ہو سکتی ہے ورنہ وقت نہیں ان کے پاس بکر یہ بھی ان کا بڑا کرم ہے کہ فون کرتے ہیں بڑی مہرباندی اولاد اچھی ہے آج کے ہمارے اہد کے مانباپ بڑے خوشنصیب ہیں ہسپتال بھی لے جاتی ہے آپ کو زکام ہو تو وہ بہت پیسہ خرد چاہے کہ تھوڑا وقت گزارے اس کے لئے وقت ان کے پاس میرے خیال میں نہیں اب تو میرے خیال ہے کسی کے پاس بھی کسی کے پاس بھی وقت نہیں رہا اچھا جب ٹیلیویزن کے لئے لکھنا شروع کیا عشبہ صاحب بھی لکھ رہے تھے تو مشہور ان کے بھی کھیل ہوتے تھے آپ کے بھی ہوتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کے لکھے ہوئے کھیلوں پر تفسرہ کیا اپنے ایز اکریٹک کشوہ صاحب یہ آپ نے جو پلے لکھا ہے دراصل کیا استاد پہ میرا خیال ہے کہ استاد پہ پیسے بھی نہیں اگر شاگرد اتنا اچھا ہو تو استاد سے کہتے ہوئے کہنے میں کوئی حج نہیں ڈیبینڈ کرتا ہے شاگرد کون ہے شاگرد تو میں ہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے حصے کا مل رہا ہے جو بھی شہرت پیسہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اور یہ معترض نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ تو مجھے کچھ درکار بھی نہیں تو میں کرٹیکل ان کے کام کے لیے تو باہر میرا ایک وطیرہ ہے اپنی ساری زندگی کی وطیروں میں سے ایک وطیرہ ہے جس کو میں پسند کر دی ہوں جی میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی سوچنے کے بعد پھر چلی گئے بعد میں مثلا مجھے کوئی آکے میں ہمیشہ کہتی ہوں میری چند دن کی بات ایک چھوٹی سی گھریلوسی بات آپ کو بتاؤں میری بہو نے انچی آواز میں اپنے بیٹے کو آواز دی بلال میں تیری جان کھا لوں گی میں نے کہا بیٹا مجھے نیچے اتر جانے دیں میں چلی جاؤں پھر تُو نے اس کی جتنی جان کھانی ہے اس کو مارنا ہے اس کو گالیاں دینی تو اس نے بعد میں مجھے پوچھا کہ اماں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ رکتی بھی نہیں جہاں کسی کو جھڑکی ہیں میں ان کا بیٹا ماں میں اور زندگی میں فرق ہونا چاہیے ملچہ بات ماں کو ہر چیز معاف کرنے والے درجے پہ ہے جیسے اللہ نے پربرش کی ہے ہم کو معاف کرتا ہے صبح شام رات دوپہر ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کوشش تو کریں جس روز میں شفاق صاحب کی غلطیاں خرابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پلاؤں گی کہ اب مجھے شفاق صاحب اچھے نہیں لگتا ہے تو عیب جو ہی جو ہے میرا خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی پہلے آپ پڑھتا تو نہیں کرتی ہیں کبھی کیا پڑھتا میں نے برکہ بھی پہنا ہے چادر بھی پہنا ہے میں اسلامیوں کالیج میں پڑھتی تھی یہ ایفے میں کالا برکہ ہوتا ہے کالا برکہ تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور ہے پھر میری چادر بھی گھوم گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیشن میں تو رسے میں چادر بھی گھوم گئی برکہ بھی گھوم گیا جو زمانے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہیں تو جو اطراف میں لوگ رہتے تھے وہ کیسے تھے آنا جانا تھا آپ کے گھر میں میں آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں پہلا ہینڈی کیپ تو میرا یہ تھا کہ میرے والد ہے آپ نہیں تھے آپ نے بتایا اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزروٹیو عورت کنزروٹیو جسے اس زمانے کے سارے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی کسی کے گھر اور اردگرد سارے ہندو لوگوں کے گھر تھے تو زیادہ کسی کے گھر جانے پھرنے کی آنے جانے کی بھائی کو ضرور ساتھ ساتھ ہونا ہے تو اگر بھائی کو لے کے جاؤں تو سہیلی کی مابب کیا اگر آپ کے پڑوس میں ہندو رہتے تھے تو اگر دیوالی منا رہے ہیں وہ تو اجازت تھی ان کے جانے کی نہیں کسی کے ساتھ اگر جائیں بہت دیوالیاں دیکھی بہت لیکن پھر والدہ خود لے جاتی ساتھ جاتی کروک چوتھ کا برت ہوتا تھا اس زمانے میں تو میری ایک سہیلی تھی ہندو اس کی شادی ہوئی بھی تھی اس نے یہ برت رکھ لیا شاید شہروں کے لیے رکھتے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا اسی جب میں گھار آئی تو میری والدہ کہا نہیں کھانا کھاؤ میں نے کہا میں نے تو برت رکھا کہتی پاگل تو بڑا اثر ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں پر اردگرد کے ماحول سے وہ کالج میں جو نرملا سکول میں آپ ساتھ میں کلاس میں بیٹھتی وہ کیسا لکھتی تھی لکھتی بچارے تو نہیں تھی ایسی بچارے بس تو وہ جو آپ نے کھیل لکھا ساتھ میں تو وہ بھی غمزدہ ہی کھیل تھا بچے بہا کے لے گیا کوئی اٹھا کے لے گیا راجہ گیت جب آپ لکھ رہی تھی اس میں وقت کتنا لگا اس لکھا سوچتا رہے بارہ سال مجھے اسے سوچنے پر لگے پھر دو مرتبہ میں نے راجہ گیت اور مجھے وقت مل جائے چار سال مجھے لکھنے پر لگے چار سال ہے اور راجہ گیت کے بعد کیا لکھا تو راجہ گیت کے بعد میں نے میرا خیال ہے تین چار ناقابل ذکر لکھا افسانوں کا مجموعہ لکھا تو پھر بندروازہ لکھا بندروازہ لکھا ہے ابھی حال ہی میں تین چار سال ہوئے ہیں مرد عبریشم خدرت اللہ شاہب کی زندگی پر زندگی پر تو نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد عبریشم جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کے وساطت سے مفتی جی کی وجہ سے شفاق صاحب کی وجہ سے جیسے میں نے انہیں جانا اتنے بڑے آدمی کو اس کے کچھ تاثرات ہیں وہ کتاب مرد عبریشم اور بندروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے کہ آج کے عہد میں جب کلچر مغرب کی طرف بھاگا جا رہا ہے یا مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے ہر قسم کے پیوند لگ رہا ہے تو ہم اپنے اندر کی قوت کو کیسے بچائیں اندر کی ایک قوت ہوتی ہے جو مقابلہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں اندر والی قوت سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لکھا اور ابھی حال نہیں میں رہا خیال ہے آٹھ دست سن میں میری نئی کتاب آئے گی سامانِ وجود وہ بھی افثانوں کی کتاب ہے اور اب میں کوشش کر رہی ہوں لیکن چھ سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ ناول دوسرا تیار نہیں ہوا وہ نیت کر ہے آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں نسرت بڑا پسند ہے بچپن میں تو گاتے ہی رہیں کون سے گانے گاتے ہیں یہ جی لطا کے گانے گا لیے نور جہاں کے گانے گا لیے نور جہاں میری بڑی پسندیدہ گائے ہیں کیا گاتی ہیں جی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احسان میڈم نور جہاں کا اس عزوین پر ہے کم ہی لوگوں کا نہیں ہوگا اور خاص کروں کہ قومی طرح نے تو بھلایا نہیں جا سکتے بھلا کس طریقے سے اور کس جذبے سلیکہ ہی سلیکہ گانے والے تو سبھی اچھے ہیں بہت سے اچھے ہیں لیکن نور جہاں تو بہت باکمال خط اشواق صاحب گاتے تھے بڑا زبردست گاتے تھے بہت زبردست گاتے تھے اونچی آواز میں بڑے لہم کے ساتھ جب یہ تھائلینڈ بغیرہ جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتے ہیں اب تو جانے لگی جی پچھلے لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پتے تو پھر جب واپس آتے تھے یہ تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف اسی کی پرائیویٹ لائف رہے ہیں یہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے بانا پا کہ ایک پڑا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں کرید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنی اولاد سے تو اس سے بڑی بات یہ نہیں ہے ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اندر پرائیویسی ہر انسان کی قائم کر دیجئے اس دروازے پر کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق وہ اپنے خالی وقت کیسے صرف کرنا چاہتا ہے اس کے امبیشن کیا ہے اس کے خواہشات کیا ہیں ہاں وہ مجھے اپنے از خود بتا دے ٹھیک ہے لیکن بیسے پوچھتے رہنا تمہیں فلان لڑکی اچھی لگتی ہے کہ وہ فلان چلے یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لاحاصل ہے اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا صحیح کبھی ساڑھی پہنی آپ نے بہت ساڑھیاں پہنی جی بہت بہت بلکہ میرا خیال ہے میری شادی میں تو زیادہ تر ساڑھیاں ہی تھی ہاں جہیز میں پھر وہ بڑا دکت طلب لباس ہے وہ صحیح طرح سے پہنا جائے اچھی طرح سے پھر یہ جو کاغذ لگانے والی رڑکیاں ہوتی ہیں نا جی مشینوں میں سے اٹھا کے یہ ساڑھی پہنس ہوتی ہیں مانا پر ٹیلیویشن پر جو ڈرامے پہلے آتے تھے جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت چامل تھی ایک تو ہماری زبان میں ڈراما کم ہے اردو میں ہے ہی نہیں یہ بڑی کمی ہے اور جو بھی ڈرامے ہمارے زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلیویشن کا بہت بڑا حصہ ہے اور ابھی تک ٹیلیویشن کے ڈراموں کو میرے خیال میں ادب میں دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلیویشن پر ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو ادب میں وہ جگہ ابھی نہیں ملی مگر ہماری یہاں جگہ ضرور ملے گی بلکہ مل چکی ہے جو ٹی وی سے ہمارے ڈرامے پیش ہوئے اب کیا ہو رہا ہے اب تھوڑی سی بات کلچر کی کریں تو پھر ہی سمجھائے گی اس بات کی جی بات یہ ہے کہ انسان جس جسم ہے اور روح ہے ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کی اندر پھرنے والی روح کہہ لیجئے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ کلچر میں جو شیعہ استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی جینز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لوگ پہنتے ہیں جب ساڑی پہنتے تو ساڑی بھی کلچر کا حصہ تھی جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے آپ لوگ تو عام طور پر کچھ اور ڈیفائن کریں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کی کلچر کا رنگ بدلتی ہیں اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھکا لگے گا نہ اندر کی کلچر کا کام یہ تھا جساں روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو مضبوط رکھو تاکہ وہ جسم جسم کے کام آسکے جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا جیسے ہے اس وقت ایک باہر کا کلچر ہے ایک اندر کا کلچر ہے ہمارا اندر کا کلچر جو ہے نا جو روح ہے کلچر کی وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا اگزام داؤگے نا تو فیل بھی ہو جاؤگے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مصب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں رہ جاتی ہے تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپیٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لئے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفاہ کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادے وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے لیکن ان مصیبتوں سے ان ناہمواریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گئے ہیں پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں یہی فرق ہے پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہانی یہی ہونی چاہیے کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر چلنے پھلنے والی روح کسی مضب پر کسی اقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے جو آپ نے بات کہی ہے اس میں انسان کو اندر سے خود بہت مضبوط ہونا چاہیے یہ جو آج کے نوجوان جس طرح کی آپ نے کلچر کی بات کی وہ یہ کہ جو نوجوان نسل کو بہت سی چیزیں بہت جلدی اور بڑے اتمنان سے مل گئیں جن کو حاصل کرنے کے لیے چالیس سال لگتے ہیں کسی کو آگ کے دریا پار کرنا پڑتے ہیں ایک تلوار کی دھار پر سے چلنا پڑتا ہے یہ احساس جب ان کو پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس مقام پر کس طریقے سے پہنچیں گے کنوں نے ہمیں بھیجایا جائے یہ احساس سراب مشکل سے پیدا ہوگا کیونکہ میڈیا بڑی سٹرانگ چیز ہے اب جو ترقی ہوتی ہے یا شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کے ثروب بڑھتا ہے جب میڈیا بھول جاتا ہے تو اس آدمی کی شہرت بھی نہیں جاتی تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رہیں ان لکھنے میں نہیں کام کرنے میں نہیں میڈیا میں ان رہیں میڈیا میں نہیں ہماری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا تھا چلیں بانا پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں ہی کرتا جاؤں جیتے رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے جو کہانی جیسے آپ کہانی لکھتی ہیں ویسی آپ کا یہ انٹرویو ہوا ہے جس طرح اپنے بچپن میں بادل پتے درخت گھر برامدہ کھڑکی وہ بتایا اور جہاں ختم کی آپ نے کہانی یہ خود بھی ایک پلے کی طرح انٹرویو ہوا ہے میں بڑی مشکور ہوں میں تو آپ کو جانتے ہوں انور کی میں نے تو سوشل لائف بھی ایک طرح سے عزلت نیچین سمجھ لیجے کہ میں تو اب قطع تعلق کر لیا ہوا ہے ان چیزوں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ تکلیقار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی گزار کی چاہیے مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں ورنہ کیوں دیکھتے ٹی وی کچھ اور کرنے کو نہیں دکھی تو ضرور ہے تو ان سے کچھ آپ کے کہانیوں کا آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں جیسے چھوڑ چھوڑی کہانیے تو چاہتا ہے اور ذرا سی کہانیوں میں مسکرات زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے میں سمجھتی ہی بہت ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے تو نہ تربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے نمبینگر میں اپنا تو قبولی کر لینا چاہیے مگر میں ساری زندگی آپ لکھے تو ٹیلیویجن اپنا رنگ بدل لیں بہت بڑا میڈیا ہیوی ہوگی ہے لکھنے والے پہ بہت بڑا قلم ہے آپ کے حالے بہت بہت شکریہ خوش رہیے خدا حافظ موسیقی